بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نئے لیسن کے ساتھ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں قودوں بولوں موجود بوتام اوزار رومال ان لوگوں کے پاس اوزار کیوں نہیں تم کہو تو میں بھی بولوں میں آج کھیلوں کودوں ہاتھ ساف کرنے کو رومال موجود ہے بارہ بوتام مجھے دے دو سلائی کمائی دلائی کھلاتے کماتے اٹھاتے بچاؤ کھلاو پلاو اٹھاؤ اس دلائی کی سلائی اچھی نہیں سخی کی کمائی میں سب کا حصہ کپڑوں کو داگ دھبے سے بچاؤ پلاو پلاو ہمیں بھی کھلاو کماؤ بندے دکھ اٹھاتے اور محنس سے کماتے ہیں آپ کھاتے اوروں کو کھلاتے ہیں زیادہ برادہ پکانا اکیلا شریعت پیرونہ بھروسہ ادھورہ بھوک سے زیادہ نہ کھاؤ شریعت کا حکم مانو سینہ پیرونہ اور کھانا پکانا سیکھو لکڑی کا برادہ خوب جلتا ہے خدا ایک اکیلا ہے ہر کام میں اسی پر بھروسہ رکھ کوئی کام ادھورہ نہ چھوڑ مناسب مبارک عمارت محمد صلی اللہ علیہ و سلم دوستو جب بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کا نام آئے تو اس وقت ہمیں درود بھیجنا چاہیے اور ان پر سلام پڑھنا چاہیے اور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم سب سے چھوٹی درود ہے تو ہم اسی درود کو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر لیکن آپ کوئی بھی درود جب ہمارے نبی کا نام لیا جائے تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل ہے اللہ کے نبی کا ہم پر بہت احسان ہے تو اسی وجہ سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے محبت نکمہ اچھلنا نکلنا خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ ان کا نام عدب سے لو جب کسی سے ان کا نام سنو تو ان پر سلام بھیجو نماز میں ان پر درود پڑھو اس مسجد کی امارت بنانی تمہیں مبارک ہو نکمہ رہنا مناسب نہیں تو کیوں اچھلتا پھرتا ہے اب باہر نہ نکلنا